موسیقی اور دیگر سامین آپ کے سامنے کتاب قطف السمر فی بیان عقیدت احلیل اثر کا ترجمہ لے کر کے حاضر خدمت ہوں اس نشست کے اندر آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے اسمہ اور صفات کے بارے میں گھتگو کی جائے گی اس کے سمی و بصیر ہونے پر اور اس کے علیم اور قدیر ہونے پر کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے ہر چیز پر قادر ہے وہ تمام چیزوں کو سننے والا ہے دیکھنے والا ہے جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات یہ سارے اوصاف کامل ہیں اور انسانوں کی صفات کے بلکل مشابہ نہیں ہیں دونوں میں کوئی کسی طرح کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک طرف نقص ہے عائب ہے تو دوسری طرف کمال ہے بے عائبی ہے اور ہر چیز سے پاک ہے ہر عائب سے پاک ہے کمال ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی یہاں لا محدودیت ہے اس کے یہاں ہر چیز کی تو اللہ رب العالمین کے اسماعوں اس کے صفات ہوں وہ بلند ہیں پاک ہیں اور کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ کانا سمیعن بصیرہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے سورہ کہف آیت نمبر ونتالیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے چبھی وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتی ہے اس کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے ارادے اور اس کی مشیط کے ہر چیز تابع ہے اسی لئے یہ سکھایا گیا ہے ہمیں کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں یا کرنے کا ارادہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے نہیں اللہ کی طاقت اور اس کی مشیط اور اس کے ارادے کو تابع بن کر کے اس کے تابع بن کر کے ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یورید بشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ارادے اور اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے اور اسی کا ارادہ اسی کا منشاہ ہر جگہ جاری اور ساری ہے سورہ انا امی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سخت جس بھی سخت کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اسے آسمان میں اوپر چڑھتے وقت انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس آدمی کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے خیر کا ارادہ اسلام کا ارادہ نہیں کرتا ہے لیکن جس کے لئے اللہ تعالیٰ ہدایت اور دخل اسلام کا ارادہ چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے تو گویا یہاں بھی گویا گمراہی ظلالت اور ہدایت میں بھی اللہ ہی کا ارادہ اور اس کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اگر نہیں ہے اس کی مرضی نہیں ہے تو کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اس کا مومن بندہ وہی بن سکتا ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے ساتھ اس کی مرضی ہے تب ہی وہ بن سکتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ عَبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَا آپ جسے چاہیں ہدایت پر آ جائے نہیں ہو سکتا ایسا اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت پر آ سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لئے لاکھ کوشش کی آپ پریشان رہے آخری وقت تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اسی موقع پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تھی اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ عَبَبْتَ آپ جس کو چاہیں کوئی ہدایت پر آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ جسے چاہے گا وہ ہدایت پر آئے گا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یہ سب اللہ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کسے محبت کرتا ہے کسے پسند کرتا ہے جو نیکی کرنے والے ہیں احسان کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اسی طرح آگے ایک جگہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّبِينَ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح سے پاک رہنے والوں سے بہت زیادہ پاک رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو کن لوگوں کو اللہ چاہتا ہے کن لوگوں سے محبت کرتا ہے یہ اللہ کی ایک صفت ہے اس صفت کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے تو جو بندے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اپنی گناہوں کی بخشت طلب کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اللہ کے حضور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ پاکی حاصل کرتے ہیں پاک رہتے ہیں برابر یعنی برابر پاک رہتے ہیں متطاہرین کا مطلب جو برابر پاک رہتے ہیں باوضوع رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ علمران آیت نمبر 31 میں فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ دے اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تم میری تابع داری کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تو اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے رسول کی تابع داری کرتے ہیں اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے فرامین کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں یعنی سنت کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر چون میں فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ان قریب اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے یعنی اللہ سے وہ محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا وہ کون لوگ ہوں گے وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لئے وہ کام کریں گے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کے اس دین کو غالب کرنے کے لئے وہ ہر کوشش صرف کریں گے اللہ کی راہ میں ایسے لوگوں وہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے جو اس کے دین کی خاطر کام کرتے ہیں اس کی دین کی سربلندی کی خاطر کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا بِلَا سُبَى اللَّهَ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سف بات کر لڑتے ہیں اللہ رب العالمین جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کا تذکرہ یہاں پر فرما رہا ہے وہی ہے جو بے حد بخسنے والا اور نہائیت محبت کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے تو یہ محبت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے جسے مصنف رحمہ اللہ نے مختلف آیتوں کے ذریعے سے ثابت کیا ہے انسان بھی محبت کرتا ہے اس کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے لیکن ہم اللہ رب العالمین کی اس صفت کو انسان کی صفت پر اس کی مخلوق کی صفت پر کبھی بھی قیاس نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جیسا اس کی ذات کے لائق اور زیبہ ہے یہ بات ہم کہیں گے اس کی قیفیت میں ہم نہیں جائیں گے کہ جب آنمی محبت کرتا ہے ایک انسان یا ایک مخلوق کسی سے جب محبت کرتی ہے تو اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے اور پھر کیا ریاکشن ہوتا ہے اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے تمام قیفیات سے پاک ہے اللہ رب العالمین تمام تشبیحات تمام مثالوں سے اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے لائق اس کی ذات کے لئے اس کی ذات کمال کے لئے جس طریقے سے لائق اور زیبہ ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر صفت کو مانتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور ثابت مانتے ہیں اسی طریقے سے جیسا کہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر آیا ہوا ہے وارد ہوا ہے اسی طریقے سے کوئی قیفیت نہیں بیان کرتے ہیں کوئی تحریف نہیں کرتے ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کرتے ہیں اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے ہیں اس کی کوئی تجبیح نہیں دیتے ہیں بلکہ اللہ کی ذات کے لائق جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے اس کو مانتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر تیس میں اللہ تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے یہاں دیکھیں رحمت کی بات کہ اللہ تعالی کس طریقے سے مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالی اپنی ساری مخلوق پر اللہ تعالی مہربان ہے کس طریقے سے اس کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالی کی صفت ہے رحمت یہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی صفت ہے مصنف رحم اللہ نے مختلف آیتوں کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں پر اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ربنا وسیعت کل شہین رحمت و علم اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام چیزوں کو وسیع ہے ساری چیزیں کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی رحمت اور اس کے علم کے احاتے میں یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے ہر چیز پر رحمت و علم علم اور رحمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وسیع ہے وَكْهَنَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمَ ایمان والوں پر ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ رحم ہے رحم کرتا ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ قیامت کے لئے خاص ہے آخرت کے لئے خاص ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی وَكْهَنَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمَ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے نہایت رحم والا ہے اپنے مومن بندوں پر ورحمتی وسیعت کل سیعین اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے ساری چیزوں پر ہماری رحمت ہے سورہ عراف آیت نمبر 156 میں اسی طریقے سے سورہ عنام آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے رحم کرنا یعنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحم کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے لکھ لیا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمَ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 107 میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمَ سورہ یوسف آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سو اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے وہ سب پر رحم کرنے والا اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اسے پتا چلا کہ مخلوق بھی رحم کرتی ہے اس کے بندے بھی رحم کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالی ہے سب سے بڑا دیالو اور مہربان اللہ کی ذات ہے اب یہاں دیکھئے اسی آیت کے اندر مخلوق کے لیے بھی وہ صفت ثابت ہے بندے بھی رحم کرتے ہیں اس کی مخلوق بھی رحم کرتی اور اللہ تعالی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہمیں دونوں کو ماننا پڑے گا دونوں الگ الگ حقیقت اللہ رحم کرتا ہے وہ مہربان ہوتا ہے وہ ایک الگ حقیقت ہے اللہ کی لائق اللہ کی ذات کے جیسا لائق اور زیبہ ہے اس کی ذاتِ کمال والا کی جیسا لائق اور زیبہ ہے اسی طریقے سے اور انسان کا جو ایک ناقص حصہ ہے اس کا جو ناقص ایک صفت ہے اس کی ایک جو ناقص حیثیت ہے اس حساب سے وہ رحم کرتا ہے دوسروں پر تو ہر ایک اپنے اعتبار سے اپنے اوقات کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے انسان جس طریقے سے ایک کمزور مخلوق ہے اس حساب سے وہ رحم کرتا ہے ایک دوسرے پر اللہ رب العالمین کی ذات جو کی کمال ہے کمال کی صفات کو پہنچی ہوئی وہ اپنے حساب سے اپنی ذات کے حساب سے سارے لوگوں پر رحم کرتا ہے دونوں کے اندر کوئی مشال نہیں کوئی تسبیح نہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے آگے اللہ تعالی نے فرمائے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُوا یہاں پر اللہ رب العالمین کی راضی ہونے اللہ رب العالمین کے خوش ہونے اور اس کے غصہ ہونے کا ذکر ہو رہا ہے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق وہ خوش بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی بھی یہ صفت ہے کیوں راضی بھی ہوتا ہے خوش بھی ہوتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے غصہ بھی ہوتا ہے تو یہ خوش ہونا ناخوش ہونا راضی ہونا ناراض ہونا یہ اللہ تعالی کی صفت ہے یہ اس کی ذات کے لائق جیسا ہے اسی حساب سے اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ مانتے ہیں اللہ تعالی کیلئے اس کو ثابت مانتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس کا جگہ جگہ قرآن میں حدیث میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا ذکر ہے اس کے خوش ہونے کا ذکر ہے اس کے ناراض ہونے اس کے غزبناک ہونے کا بھی ذکر ہے تو جیسے وارد ہوا ہے آہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے اسی طریقے سے وہ ایمان لاتے ہیں ہم اس کو بندوں پر قیاض نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان بھی ناراض ہوتا ہے انسان بھی راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے ناخوش ہوتا ہے تو یہ انسان کی صفت ہے انسان ناقص ہے کمزور ہے اپنے اصحاب سے وہ راضی ہوتا ہے اپنے اصحاب سے وہ خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات بہت عظیم ہے سارے جہان کا رب ہے پالنہار ہے مالک ہے سارے چیزوں پر وہ قدرت رکھتا ہے سب کو دیکھتا ہے سب کی سنتا ہے سب کا علم ہے سب سے باخبر ہے وہ جس کے لئے مناسب سمجھتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور جسے نہیں سمجھتا ہے ٹھیک اس سے ناخص ہوتا ہے اسے ناراض ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم یہ سور مائدہ آیت نمہر ایک سور نیس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے یہ بہت بڑی سرٹیفیکٹ ہے صحابہ اکرام کے لئے اللہ کی رضا مندی کی اللہ تعالیٰ ان سے خس ہوا انہوں نے دین کا کام کیا جس وقت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے ساتھ دیا جان و مال سے ہر طرح سے انہوں نے ساتھ دیا اور انہوں نے جو قربانی پیش کی دین کے خاطر نبی کے ساتھ یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے جہاں فسانی ہے انہوں نے صبر سے کام لیا اور انہوں نے جس طریقے سے دین کی خدمت دین کو پوری دنیا میں پہنچایا اللہ رب العالمین ان کی اس عمل سے خس ہوا ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم یہ سرڈی ویکٹ صحابے کرام کو مل گئی تو یہ اللہ کی صفت ہے بندوں سے راضی ہونا خس ہونا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے غزبناک ہوتا ہے اور غزبناکی کی حالت میں لعنت بھیجتا ہے تو یہ بھی سب اللہ کی صفت ہے اللہ نے فرمایا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ سورہ نساء آیت نمبر تیرانبے میں اس پر اللہ کا غزب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ جسے ناراض ہوتا ہے جو گونے گار بندیں جو جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتے ہیں تو جو اللہ کی نافرمان ہیں ان سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے جاہر سے بات ہے جو نافرمانی کرتا ہے اللہ ان سے غصہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہے جو اللہ کی دین کیلئے کام کرتا ہے ہر کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کیلئے کرتا ہے اس کو راضی کرنے کیلئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اس طرح سے آگے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور محمد آیت نمبر 28 میں ذالکہ بئنہم اتباؤ ما اسخط اللہ وکریہ ردوانا اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کو برا جانا تو ناراض کر دیا یعنی کوئی اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو اس آیت کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا فَلَمَّا آَصَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فِرْ جَبْ انہوں نے ہمیں غصہ سخت غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا سخت غصہ دلایا یعنی کوئی بہت بڑا انہوں نے جرم کیا بڑے جرم کا ارتکاب کیا چھوٹا جرم کرے گا تو کم غصہ آئے گا بڑا جرم کرے گا تو زیادہ غصہ آئے اس آئے سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کم غصہ ہوتا ہے اور بڑا بھی غصہ ہوتا ہے سخت بھی غصہ ہوتا ہے کسی کسی پر تو جن قوموں کے سخت جرائم ہیں بھیانک جرائم کا ارتکاب جنہوں نے رسولوں کی تقزیب کی اور بڑے بڑے جرائم میں ملویس تھے شرک میں کفر میں اور بدعمالیوں کا شکار تھے بدخلاقیوں کا ارتکاب کرتے تھے کسی چیز سے باز نہیں آتے تھے کفر اور شرک سے باز نہیں آتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور یہ فرمایا کہ جب ہم ان سے سخت ناراض ہو گئے انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا ان کو تباہ کر دیا تو عیسائی سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض بھی ہوتا ہے کبھی کبھی سورة وعید نمبر چھیالیس کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا یعنی وہ میدان جنگ کے لئے جائیں نکلیں اٹھ کھڑے ہوں یہ اللہ نے ناپسند کیا اللہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ جائیں یہ لوگ یہیں پڑے رہے اپنے بستروں پر لیٹے رہے گھر ہی میں پڑے رہے اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جائیں تو یہاں دیکھئے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا پسند کیا ناپسند کیا راضی ہوا خوش ہوا ناراض ہوا غصہ ہوا یہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں سے دیکھیں دوسری صفت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے اترتا ہے نازل ہوتا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقر آیت نمبر دو سو دس کہ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتجار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اللہ آ جائے تو اللہ کے آنے اترنے کا بیان ہو رہا ہے یعنی گویا اللہ تعالیٰ کہیں بلندی پر ہے وہاں سے آتا ہے وہاں سے اترتا ہے ظاہر سی بات ہے مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سات آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے عرش پر بلند ہے وہاں سے وہ آتا ہے اترتا ہے دنیاوی آسمان پر اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آنے اور اترنے نزول اور مجی جس کو کہتے ہیں عربی میں یہ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے عرش سے اور دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے پکار پکار کر کہتا ہے تو اللہ کا آنا اترنا یہ سب اللہ کی صفت ہے ثابت ہے اہل سنت والجماعت اس کو وہ اسی مانتے ہیں جسے قرآن میں حدیث میں آیا ہوا ہے تو یہاں پر قرآن کے اندر مختلف آیتیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آتا ہے اترتا ہے یا یہ کہ آپ کا رب آئے اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں ہے سورہ فجر میں اور آپ کا رب آئے گا یعنی قیامت کا تذکرہ ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین آئے گا فرستوں کے ساتھ اور بندوں کا حساب کرے گا میدانِ محسر میں جو لوگ اس صفت کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آنے اور اترنے کا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ میں نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے کہ عرص پر عرص پر بلند ہے یہ قرآن میں حدیث میں مختلف جگہوں پر ہے تو بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں اس چیز کا یہ تعویل کرتے ہیں یہاں پہ کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو اس کے آنے اور اترنے کا کیا مانا رکھتا ہے تو وہ اس صفت کو جو کی قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ بیان ہے انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیوی آسمان پر اترتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں کوئی ہے جو استغفار کرے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کروں مجھ سے کچھ ماغے میں اس کو دوں یہ سارے چیزیں حدیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر ہے تو جو لوگ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے یا اترتا ہے وہاں سے عرصے سے آتا ہے یا وہاں سے اترتا ہے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یا یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا فرشتوں کے ساتھ اور اپنے بندوں کا حساب لے گا تو اللہ تعالیٰ کے آنے اور اترنے والی جو صفت ہے اس کا جو لوگ انکار کرتے ہیں یہاں کیا کہتے ہیں وجہ عرب کے نہیں اللہ تعالیٰ کا وجہ عمر ربی کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا ایسا ہے یعنی تعویل کرتے ہیں وہاں جو لفظ نہیں ہے اس کو لانکے جوڑ دیتے ہیں قرآن کے اندر بڑھا دیتے ہیں اس کو تحریف کہتے ہیں تحریف مانوی کہتے ہیں کہ جو مراد ہے وجہ عرب کا اور تمہارا رب آئے گا تو اس کی تحریف کر دیتے ہیں مطلب تمہارا رب کا فیصلہ آئے گا جو اللہ رب العالمین کی ذات سے جس کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک دوسری صفت سے اس کو جو ہے جو جوڑ دیتے ہیں تو یہ تحریف مانوی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفتیں ہیں بہت سارے اصاف ہیں مصنف رحم اللہ ایک ایک کر کے سب کو بتلائیں گے اور اس کو دلیلوں سے ثابت کریں گے قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں قرآن میں حدیث میں کیسے ہیں اس پر اہل سنت والجماعت جو صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں اس کو وہی سے ہی مانتے ہیں جیسے قرآن کے اندر وارد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سے ایمان لانے اور ہمارے عقیدے کو مزدود بنانے کی توفیق نائد فرمائے آمین باقیہ چیزیں انساءاللہ اگلی نشست میں ہوگی تب تک اللہ انتظار کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ